موسیقی جی ہاں گننے کے جوس کے پانچ زبردست فائدے جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے جن کو سن کر آپ یقیناً آپ اس کو پینا شروع کر دیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں گننے کے جوس کے پانچ زبردست فائدے کون کون سے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے چینلنج شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ کیسے گزارش شئے کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور دعا میں ضرور یاد کیجئے چلیں جی دیکھتے ہیں گننے کے زبردست فائدے کیا کیا ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی اکثر ممالک میں آج کل گرمی کا سیزن ہے اور گرمی پورے ابو تاب کے ساتھ جاری ہے اور اس کے روک تھام کے لیے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے اور اس کا جتن ہوتا ہے کہ اس گرمی کے توڑ کے لیے گننے کا رس استعمال کرے اکثر لوگ پیتے میں نظر آئیں گے آپ کو گننے کا رس تو یہ گننے کا رس فرد بھی بخشتا ہے تازگی بھی بخشتا ہے ٹھیک ہے اور دیگر مشروبات پر سبکت لیے نظر آتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس میں ہم یہاں پانچ جسکس کریں گے پانچ کو ہم یہاں اس ویڈیو میں مد نظر رکھیں گے اچھا گرمیوں میں یہ جسم کو تھنڈا کرتا ہے جیسے کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے اور تو سردیوں میں بھی بغیر برف کے اسے پینا کافی فائدہ من ہوتا ہے یعنی کہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں دونوں میں اس کا فائدہ ہم کو نظر آتا ہے مگر کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لذیذ اور میٹھا ہونے سے ہٹ کر یہ رس انتہائی فائدہ من ثابت ہوا ہے تو صحت کے لیے دوسرے سپر فورٹ سے کم نہیں ہے یہ شربت جو ہے اگر نہیں تو انہیں ضرور جان لیں کیونکہ یہ موتد مسائل کا قدرتی حل ثابت ہو سکتا ہے بہت سے مسائل آپ کے جسم میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا حل یہ شربت آپ کو مہیا کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کون کون سے مسائل ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ ہے جی آپ کے اگر گردوں کے لیے آپ کا کوئی گردوں میں مسئلہ ہے یا گردے آپ کے صحیح کام نہیں کرتے ہیں اس میں کچھ پتری وغیرہ ہے یا انفیکشن ہے گردے میں یا پشاب کو کوئی مسئلہ ہے تو گردے کے لیے فائدہ مانا ہے جی گنے کا رس کیونکہ یہ مشروب پشاب آور ہے جس سے پشاب کی نالک انفیکشن گردوں کی پتری کے امراض کے علاج میں مدد ملتی ہے جبکہ گردوں کے افعال میں بھی بہتری آتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے گردوں میں کوئی مسئلہ ہے انفیکشن ہے یا پتری کی کوئی شکایت ہے یا پشاب کا کوئی مسئلہ ہے تو اس گرنے کے رس پینے سے یہ انشاءاللہ دور ہو سکتی ہیں تو گردوں کے لیے فائدہ ماند ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا فائدہ جگر کے امراض جی جگر کے اکثر مریض ہوتے ہیں تو اس کے امراض کو دور کرتا ہے تو جگر کے بہت سے امراض ہوتے ہیں تو یہ تو بیشتر افراد کا ماننا ہے کہ گرنے کے رج جگر کو مضبوط کرتا ہے اور یرکان کا بھی ایک بہترین علاج ہے بلکل یہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گرنے کا رس سے یرکان دور ہو سکتا ہے تو یرکان جگر کے افعال پر مضبوط اثرات بڑھانے کا باعث بھی بنتا ہے اچھا جبکہ گرنے کا رس جسم میں پروٹین کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے جی ہاں پروٹین اگر آپ کے جسم میں کمی ہے تو اس کو بھی پورا کرے گا جو اس مرس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس سے جلد بحالی صحت میں بہت ساری مدد ملتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو ایک وجہ یہ ہو گئی اب اگلی جو ہے ایک بیماری جسمانی طوانائی بڑھاتا ہے ٹھیک ہے جس آپ کی جسمانی طوانائی کو بہت بڑھوطری دیتا ہے تو گرنے کا رس جو ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں آئرن ہوتا ہے پوٹاشیم ہوتا ہے اور دیگر غزائی اجزاء سے بھرپور یہ شربت ہوتا ہے جو کہ اسے اچھا انرجی ڈرنک بنانے کے لیے بہت ہی مددگار ہوتا ہے خصوصا یہ شربت جو ہے گرمیوں میں ایک گلاس ٹھنڈا رس جسمانی طوانائی کو فوری بحال کرتا ہے جبکہ یہ ایسا پلازما اور جسمانی سیال بناتا ہے جو گرمی سے جسم میں آنے والی خشکی اور اور تھکاوٹ کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے یعنی کہ گرمی کے جو یہ جو گرنے کا جوس ہے اس میں ایک ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ایک پلازما پیدا کرتا ہے ایک سیال مادہ ہوتا ہے جو آپ کے جسم میں خشکی اور تھکاوٹ کو دور کرتا ہے یہ ذہن میں رہے ٹھیک ہے جی اب تیسرا پائدہ اس کا یہ ہے کہ داتوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے جی ہاں گرنوں کا رس ایسے منرل سے بھرپور ہوتا ہے جو داتوں کی فرسودگی اور سانس کی بھو کی روکدھام بھی کرتا ہے تو مطلب یہ سامنے آیا کہ داتوں کا مسئلہ اگر آپ کے داتوں میں بدبو پیدا ہوتی ہے یا داتوں میں کچھ مسئلہ ہے تو گرنے کا رس ایسے منرل پیدا کرتا ہے جو آپ کے داتوں کی فرسودگی میں اور اس میں سانس کی بھو جو ہاتی ہے اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اور جو گرنے کا رس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے نظام حازمہ بہتر کرتا ہے یعنی کہ نظام حازمہ کو آپ کو بہتر کرے گا آپ کا نظام حازمہ تو گرنے کا رس جلاب یعنی جیسے اثرات بھی رکھتا ہے اور اعتدال میں اس کا استعمال آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتا ہے جبکہ قبض سے نجات بھی دلاتا ہے گرنے کا رس ٹھیک ہے اسی طرح گرنے کا رس جو ہے میدے کی تضابیت اور سینے کی جلن کے علاج کے لیے موثر ہے ٹھیک ہے سینے کے جلن ہو جائے یا میدے کی تضابیت ہو جائے ان دونوں مسئلوں کے لیے گرنے کا رس بہترین ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ہمارے کچھ فائدے گرنے کے رس سے پانچ فائدے آپ کے سامنے آگئے لیکن اس کی اتیاد ضروری ہے اتیاد آپ کے سامنے یہ سامنے ہیں اس کو اکثر نوٹ کر لیں اکثر ویڈیو میں لوگ نہیں بتاتے اتیاد آپ کے سامنے ہونی چاہئے کیا ہے اتیاد آپ کو ہیپیٹائٹس سے بھی چکنہ رہنا ہوتا ہے کیونکہ اکثر ٹھینے والے صفائے کا خیال نہیں رکھتے لہٰذا گندی مشینوں سے نکالے جانا والا رس خطرناک ہو سکتا ہے بلکل یہ اتیاد اکنے ہیں اکثر لوگ گنے کی رس جو ہیں وہ اکثر ٹھیلوں پر پیتے ہیں تو خیال لگنا چاہئے کہ ایسے لوگ جو صفائے کا خیال لگتے ہیں انہی سے پیا جائے کیونکہ اگر صفائے کا خیال نہیں ہوگا تو آپ کو ہیپیٹائٹس سے ضرور واسطہ پڑ سکتا ہے تو اس سے چکنہ رہنا پڑے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ضرور انفرمیٹیو ہوگی ایک معلوماتی ویڈیو ہے گنے کے رس کے مطالق تو دعاوں میں یاد کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دعاوں میں بھی ضرور یاد اکھئے انشاءاللہ پھر کبھی دوسری ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف